بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر بوان شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم کتاب السرف سے متعلق پڑھیں گے آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف حالی رحمہ کتاب السرف کو شروع فرما رہے ہیں کتاب السرف میں مصنف حالی رحمہ نے کل نو احکام ذکر کیے ہیں نو ابحاث میں کتاب السرف کے مسائل مصنف حالی رحمہ نے تقسیم کیے ہیں ان نو ابحاث میں سے سب سے پہلی بحث وہ سرف کی تعریف بے سرف کی لغی اور اسطلائی تعریف سے متعلق ہے اور دوسری بحث وہ بے سرف کے احکام سے متعلق ہے اور تیسری بحث میں مصنف حالی رحمہ دو مثالیں ذکر کریں گے جنس میں ریبیوی اور غیر ریبیوی آپس میں جمع ہوتے ہیں اور ان کا حکم ذکر کریں گے اور چوتی بحث تین تعریفات ذکر کریں گے جو لزوم تقابض سے متعلق ہوں گے اور اس کے بعد پھر پانچی بحث یہ ہے ایک اصل ذکر کریں گے کہ ان الجنسہ یصرف الہ خلاف الجنسے اور پھر اس کے بعد چٹے نمبر پر یہ بات ذکر کریں گے کہ تصاوی وہ مقدار میں ضروری ہے نیکے اوصاف میں اور اس کے بعد پھر دراہی میں مخشوشہ کی تین قسم اور ان کا حکم ذکر کریں گے اور اس کے بعد دراہی میں مخشوشہ اور فلوسی مخشوشہ جو کھوٹے ہو چکے ہیں ان کا حکم ذکر کریں گے اور آخر میں ایک ذابطہ ذکر کریں گے کہ المعلوم عادتن کل معلوم سراحتا اس سے متعلق جو ہے تفصیل ذکر کریں گے تو عزیز طلبہ یہ آج کی اس سبق کا گویا کہ خلاصہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے کتاب السرف کو کل ان نو ابحاث میں تقسیم فرمایا ہے یہ سی نو ابحاث سے متعلق مصنف علیہ الرحمن پوری کتاب میں بحث فرمائیں گے یہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے ہوا بےعو بعض الاسمان بے بعض فلو تجانسا شرطت وماثل والتقابض وان اختلفا جودتا وصیاغتا واللہ شرطت تقابض فلو باعا ذہب بالفضوط مجازفتا صحہ ان تقابضا في المجلس وَلَا يَسِحُ تَصَرُّفُ فِي سَمَنِ السَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ کتاب ہے کتاب السرف عزیز طلبہ یہاں پر باب السرف ہی ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ یہ بے سرب بھی بیوہی کے اقسام میں سے ایک خاص قسم ہے تو جس طرح باب الربا اور ربا باب المرابحہ اور باب التولیہ کا ذکر کیا اسی طرح باب السرف کا ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن مسلنف علیہ الرحمن اس کا عنوان کتاب السرف سے باندھا یہ بھی درست ہے عزیز طلبہ بے باعتبار مبی کی چار قسموں پر ہے ایک ہے بے العین بالعین سامان کو سامان کے بدلے میں بیشنا اور ایک ہے بے العین بالدین سامان کو قرص کے بدلے میں بیشنا اور دوسرے سامان بے عدین بالعین قرص کو عین کے بدلے میں بیشنا اور تیسری قسم چوتی قسم میں بے عدین بالدین یعنی دین کو دین کے بدلے میں یعنی سامان کو سامان کے بدلے میں بیشنا تو مسلنف علیہ الرحمہ جب پہلے تین قسم کی بنیو سے فارغ ہوئے یعنی بیعالعین 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 سے فارغ ہوئے تو اب اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمہ چوتھی قسم یعنی بیعالعین بیعالعین کا ذکر فرما رہے ہیں اور مصنف علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو اس قسم کو تمام بیو سے مؤخر اس لئے ذکر کیا کہ بیعودین بیدین در حقیقت جو ہے یہ بیو کی اقسام میں سے ایک اضافی قسم ہے ایک اضافی قسم ہے اس لئے مصنف علیہ الرحمن نے گویا کہ اضافی سمجھ کر اس کو آخر میں ذکر کیا صرف کا لغوی معنی آتے ہیں پیرنے کے سم من صرفو صرف اللہ قلوبم قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ دین سے پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کو مزید پیر دیا اور صرف کا معنی جو ہے نفل کی بھی آتے ہیں زیادتی کی بھی آتے ہیں جیسے حدیث شریف میں آسل اللہ میں ارشاد فرماتے من انتماع الاغیر ابیہی لا اغبر اللہ منہ صرفا ولا عادلہ جو شخص اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے نصب کی نزبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نفل اور فرز کو قبول نہیں فرماتے تو صرف سے مراد نفل یعنی زائد ہے تو صرف کا لغوی معنی جو ہے وہ زیادتی کے آتے ہیں اور اسطلاح میں صرف کہتے ہیں وہ بائعو باز الاسمان بے بازن وہ باز اسمان کا باز کے بدلے میں بیشنا یہ جو ہے بے صرف کہلاتا ہے بے صرف صرف کے ارکان وہ اجاب و قبول ہے اجاب و قبول سے بے صرف مناقض ہوگی یا بطور تعاتی کے بھی بے صرف مناقض ہو سکتی ہے اور بے صرف کے شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ جدائی کی سے پہلے پہلے جانے بین پر قبضہ کرنا ضروری ہے قبضہ کیے بغیر الگ ہونے سے یہ بے فاسد ہوگی اسی وجہ سے بے صرف میں چونکہ تقابض ضروری ہے اس میں وقت مقرر کرنا ادار پر بے صرف کرنا یا خیار شرط مقرر کرنا تو یہ اس میں جائز نہیں ہوتے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے کتاب و صرف ہے یہ کتاب ہے بے صرف کے احکام سے متعلق بے صرف ہوا بے عباز الاسمانے بے بازن وہ عباز اسمان کا باز کے بدلے میں بیشنا ہے تو یہ گویا کے دس ابحاظ میں سے پہلی بحث کا بیان ہے جو تعریف سے متعلق ہے یعنی تعریف مصنف علیہ الرحمہ اس میں فرما رہے ہیں کہ بے صرف کی تعریف ہوا بے عباز الاسمانے بے بازن باز اسمان کو باز کے بدلے میں بیشنا سونے کو سونے کی بدلے میں چاندی کو چاندی کی بدلے میں یا سونے اور چاندی کو ایک دوسرے کے بدلے میں بیشنا یہ بے صرف کہلاتے ہیں عزیز طلبہ سمن سے مراد یہاں پر وہ چیزیں ہیں جو خلقتن اسمان ہوں جیسے سونہ اور چاندی ہے یا خلقتن تو نہ ہوں لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کو بطور سمن کے استعمال کرتے ہوں اور ان کا عرف میں استعمال بطور سمن کے ہوتا ہو جیسے آج کل کی یہ جو روپے یا نوٹ وغیرہ ہے یہ بھی لوگوں کے عرف کی وجہ سے سمن بنے ہیں خلقتن یہ سمن نہیں تو فرماتے ہیں بے عباد اسمانے بے عباد اسمان کا باز کے بدلے میں بیشنا ہے یہ تعریفی دوسری بحث شروع ہو رہی ہے بے صرف کے احکام سے متعلق تو فرماتے ہیں فلو تجانا سا شورتت تماثلو تقابضو اگر یہ بے عسمن بے سمن متجانسین کی ایک دوسری کے ساتھ بے ہو مثلا سونی کی بے سونے کے ساتھ ہو یا چاندی کی بے چاندی کے ساتھ ہو فلو تجانا سا اگر بے صرف میں دونوں عوضین متجانس ہو جنس دونوں کی ایک ہو دونوں سونے کی قبیل سے ہو یا چاندی کی قبیل سے ہو تو فرماتے شورتت تماثلو تو تماثل شرط ہوگی و تقابض اور تقابض تو دو شرطیں ہیں ایک تو تماثل بھی تماثل سے مراد یہاں پر تصاوی ہے یعنی برابری بھی پھر ضروری ہوگی اور تقابض بھی ضروری ہوگی تو تماسل بھی شرط قرار دیا گیا اس کے لیے اور تقابض اور تقابض بھی شرط قرار دیا گیا ہے ہاتھ در ہاتھ قبضہ کرنا بھی ضروری اور برابر سرابر بھی ضروری اگر ذرا برابر بھی اونچ نیچ ہوگی کمی زیادتی ہوگی تو یہ ربا اور سور شمار ہوگا آج کل ہمارے کنڈکٹر حضرات جو جا رہے ہوتے ان کو کلے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہر بسٹاپ پر ایک کچھ بندے کڑے ہوتے ہیں جو کلے پیسے دیتے ہیں تو سو روپے کے بدلے میں نوے روپے دیتے ہیں ہزار کے بدلے میں نو سو پچاس دیتے ہیں بعض جگہوں میں نو سو دیتے ہیں وغیرہ ذالی تو یہ جنس کی بے جنس کے ساتھ ہے سمن کی بے سمن کے ساتھ ایک ہی جنس کے ساتھ ہے تو اس لئے فرماتے ہیں اس میں یہ جو کمی زیادتی ہے یہ سود ہے ربا ہے اس سے جو ہے بچنا یہ واجب اور فرد ہے وائن اختلفہ جودتن و سیاغتن یہ انوصلیہ ہے اگرچہ یہ دونوں مختلف ہو باعتبار جودت کے اور باعتبار سیاغت کے یعنی سونا اور چاندی اگر ایک ہی جنس کی بے ایک جنس سے اور سونے کی بے سونے سے ہو رہی ہو تو ایک طرف سے سونے کا بلاک ہے دلی ہے اس کو بنائن نہیں گیا اور دوسری طرف سے جو ہے وہ سونے سے بنائے ہوا ایک خوبصورت ہار ہے تو فرماتے ہوئے ان اختلفہ جودتن اگرچہ یہ دونوں باعتبار جودت کے عمدگی کے مختلف ہوں پھر بھی ان میں تساوی ضروری ہے اور تقابض شرط ہے اور سیاغتن اگرچہ یہ دونوں مختلف ہو باعتبار بناوٹ کے سیاغت کے تو تب بھی ان میں برابری اور تقابض شرط ہوگی اگر دونوں متجانے سے نہ ہو ایک جو ہے وہ سونہ ہے دوسرا چاندی ہے یا ایک چاندی ہے اور دوسرے جو ہے اس کے بدلے میں کوئی اور چیزیں تو فرماتے ہیں پھر اس صورت میں اگر دونوں جو ہے وہ متجانے سے نہ ہو تو شورط تقابض پھر تقابض شرق قرار دی گئی ہے کہ آقے دین دونوں اسمان پر بے آقد ہی میں مجلس آقد ہی میں قبضہ کریں اگر قبضہ کیے بغیر الگ ہوں گے تو تب یہ جائز نہیں ہوگا وإلا شورط تقابض وإلا استثناء وإلم یتجانے سے اگر دونوں متجانے سے نہ ہو تو شورط تقابض پھر تقابض شرق قرار دی گئی ہے فلوبا زہب بالفضت مجازفت انصح انتقابضہ فی المجلسے اب اسی پر تفریح فرماتے فلوبا زہب بالفضت اگر کوئی شخص سونے کو چاندی کے بدلے میں بیجڈے تو سونہ الگ جنس ہے چاندی الگ جنس ہے مجازفت ان اٹکن کے ساتھ پتنی برابر ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے صحا تو یہ بے صحیح ہے اس لئے کہ جنس مختلف ہے کے میں زیادتی اس میں صحیح ہے انتقابضہ فی المجلسے صحیح ہوگا بشرتے کہ وہ دونوں آقے دین دونوں عوضین پر مجلس آقد ہی میں قبضہ کر لیں اگر تقابض کے بغیر آلگ ہوں گے تو پھر یہ بے درست نہیں ہوگی اب اسی پر ایک دوسرا مسئلہ متفرح فرما رہے ہیں کہ تقابض خلاف جنس کی صورت میں تقابض شرط ہے تقابض کے بغیر الگ ہونا یا تقابض کے بغیر دونوں میں سے کسی ایک میں جو ہے تصرف کرنا یہ بھی جائز نہیں مثلا زید نے اور بکر نے آپس میں ریال اور ڈالر کا تبادلہ کیا تو ریال اور ڈالر کا تبادلہ کیا تو اب یہاں پر جو ہے یا ریال اور چاندی کا تبادلہ کیا تو ریال اور چاندی آپس میں مختلف جن سے ہے تو یہاں پر کمی زیادتی تو برداش ہے لیکن تقابض شرط ہے اس لئے کہ ریال بھی سمن اور چاندی بھی سمن تو تقابض شرط ہے اگر ابھی چاندی اس نے دے دی اور ریال پر قبضہ کیے بغیر یہ اس سے کہتا ہے کہ انہی ریالوں کے بدلے میں مجھے گاڑی دے دو اور مجھ پر گاڑی فروخت کر دو تو فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہوگی تو یہ اسی کو ذکر فرمارے لا یا سیخو اے لا یا جوزو جائز نہیں تصرف تصرف کرنا فی سمن صرف بی سرف کے سمن میں یعنی غیالوں میں جو میں نے مثال دے دی قبل قبضی ہی قبضے سے پہلے پہلے قبضے سے پہلے پہلے اس میں کسی قسم کا تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہوگا فلو با دینارم بی دراہی من پس اگر کوئی شخص دینار کو دراہیم کے بدلے میں بیج دے واشترہ بیہا سو بن اور دراہیم پر قبضے کیے بغیر اس کے بدلے میں کپڑا خریدے اس بائے یا مشتری سے فسد بیہا سو بھی تو کپڑی کی بی جو ہے یہ فاسد ہو جائے گی تو عزیز طلبہ آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب و صرف شروع کی صرف اور کتاب و صرف سے مطالق ہم نے پڑھا کہ کچھ اس میں کل اس میں نو ابحاث سے پہلی بحث آج ہم نے پڑھی تعریف سے مطالق دوسری بحث ہم نے مختصر پڑھی بے صرف کے حکام سے مطالق تو کل میں انشاءاللہ عزیز طلبہ آپ سے بے صرف کی تعریف اور اس کی شرائط سنوں گا واخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین